موسیقی بجلی ویبھاگ کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کے فیصلے کے ویرود میں بجلی کرمی اکھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بجلی کرمچاریوں نے ہرطال کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کرنال میں بھی بجلی کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر ایک جھٹ دکھائی دے رہے ہیں بجلی ویبھاگ کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کے فیصلے کے ویرود میں پورے دیش میں ہرطال پر جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے بتا دے کہ اول ہریانہ پاور کورپوریشن یونین کے بینر تلے آج کرنال کے راجیو گاندھی ویدیت کے اندر سیکٹر بارہ میں بجلی کرمچاریوں نے روش پردرشن ایوم سرکار ویرودھی نارے بازی بھی کی اول ہریانہ پاور کورپوریشن کرنال یونین کے نیتا جانگڑا نے بتایا کہ بجٹ سطر دوہزار اکیس سے بائیس میں بجلی ویبھاگ کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کا جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کے ویرود میں سبھی کرمچاری ایک دن کی سانکیتی کھڑتال پر ہے اس کے علاوہ شفٹ میں کارے کرنے والے بجلی کرمچاری منگلوار سے ہڑتال پر چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کرمچاری ویرودھی نیتی اپنا رہی ہے اس عوصر پر انہوں نے کیندر سرکار دوارہ کشی کے کشیتر میں لائے گئے تین کالے کانونوں کا ویرودھی بھی کیا انہوں نے کہا کہ اگر آگامی سمیں میں سرکار ان کی بات نہیں مانتی ہے تو وہ کڑا رکھ اپنائیں گے اور لمبی ہڑتال پر جانے کا نرنے بھی لے سکتے ہیں یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نئے بجٹ سطر میں بجلی ویبھاگ کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کا فیصلہ لینے کے بعد سرکار کے ویرودھ میں کرمچاری سنگٹھنا چکے ہیں اور اس فیصلے کا کڑا ویرودھ کر رہے ہیں کرنال سے ترون مدان کی ریپورٹ دوستو میں ہوت ترون مدان اور آپ پہ سمجھے گئے سمجھے گئے سمجھے ایر ایکسپریس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں موجود ہو کرنال کے سیکٹر بارہ ستیز بجلی نگم کے کاریلے میں یہاں پر آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ساری سنگٹھی میں کرمچاری ہیں یہاں پر موجود ہیں جو کی ایک دن کی سنگٹھی گھڑتال پر بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ All India Power Corporations Worker Union کے تحت کے بینے تلے بیٹھے ہیں سب سے پہلے آپ کا نام سر موکیش کمار جانگڑا موکیش کمار جی آج کی جو آپ نے ایک دن کی سنگٹھی گھڑتال رکھی ہوئی ہے اس کا عدیشہ کیا اور آپ کی موکی مانگے کیا ہیں ہماری موکی مانگے کافی ہیں لیکن مین سی جو موکی مانگے آج کی جو تاریخ ہے تین فروری کو جو سنگٹھی گھڑتال کری جا رہی ہے یہ ہمارا ایک تو جو کریسی کانون بنائے گئے ہیں تین کالے کانون کریشی کے اوپر لاغو کرنے جا رہی ہے سرکار اور دوسرا کیا ہے دو جار بیس جو بیجلی بیل کانون سرکار ہمارے اوپر تھوپنے جا رہی ہے اس کے بیرود میں پلس ہمارے جو کچھے کرمچاریوں کو پکا کرنے کے لیے سمان کام کے لیے سمان ویتن دینے کے لیے اور جو ہماری پرانی پینسن ہے جو ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو بھی بعد میں اپوائنٹمنٹ ان کیوں ہی ہے ان کو ابھی پرانی پینسن نہیں دی جا رہی ہے اس کے بیرود میں مین سے ہمارے جو مین مکھے مین و ہمارے جو مکھے مددے ہیں وہ ہمارے بیچ میں ایک تو کریشی کے جو کانون لاغو کرنے جا رہی ہے سرکار یہ اور ایک بیجلی بیل یہ ہمارے مین دو مکھے بندو اس میں ہیں اور اسی کے اوپلکس میں ہم آج یہ اڑتہ آل کرنے جا رہے ہیں ہمارے بیجلی بورڈ کی جو یونین ہماری AHPC ورکر یونین آل اریانا پاور کارپوریشن ورکر یونین سمبندیت سرکارمچاری سنگ اریانا اور تمام ہمارے ساتھی جو اریانا میں ہیں وہ جگہ جگہ پر پرتیک سب ڈیویزن پر پرتیک ڈیویزن پر پرتیک سرکل پر آج یہ بیرود پردرسن کر رہے ہیں اور یہ ایک دنی کے اڑتہ آل رات بارہ بجے تک جاری رہے گی یہ تھے ہمارے ساتھ جانگڑا صاحب اگر سرکار اس کے باوجود بھی کوئی سنگیان نہیں لیتی ہے تو ہماری یونین سٹیٹ لیول پر راستی لیول پر کوئی بڑے اندولن کی روپ ریکھا تیار کرے گی اور جو ہمارے پاس کال آئے گی ہمارے تمام کرمچاری پدادیکاری ساتھی اس میں پورن روپ سے بھاگی داری کریں گے سر میں اور کسی اور سجن سے بات کرنے کا پریاس کنوں گا سر آپ نے بتایا کہ جو بجلی بل 2020 ہے وہ واپس لینا چاہیے سنسودان اس بل کے انترگت کیا تو اس سے آپ کو پریشانی کیا ہے سر اس سے پریشانی پریشانی ہے ایک تو اس سے بجلی مہنگی ہو جائے گی جو آج کھیتوں کے لیے کسیانوں کے لیے بجلی دس پیسے پریڈنٹ دے رہی ہے وہ مال پرائیویٹ ہو جاتی ہے تو کوئی بھی کمپنی ہوگی وہ اتنے سستی نہیں دے پائے گی اور کھیتی کرنا مشکل ہو جائے گا زمیداروں کے لیے تو اس میں ہر چیز مہنگائی بڑے گی بے روجگاری سے پھیلے گی تو اس کے ویروہد میں ہم آج بیٹھے ہیں اور جو نیجی کن کے لیے سرکار جو آگے نیتیاں کر رہی ہے جو گلت نیتیاں ہیں ان کا ویروہد کر رہے ہیں کیونکہ نیجی کن ہوئے گا تو سبھی چیزیں مہنگے ہو جائیں گی بے روجگاری زیادہ بڑے جائے گی اس سے بڑی دکت آئے گی تو اسی لیے ہم آج ایک دن کرتا آگے سبھی ساتھ یہاں بیٹھے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ ایک اور کرمچاری نیتا ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے سرکار جو ہے اپنے کانونوں کو جبرت تھوپنے کا پریاس کر رہے ہیں وہ کتہی برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ کالے کرشی کالے کانون اور بجلی بجل سنشودھن جو دو ہزار بیس ہے جس کے لیے آج یہ اپنے یہ کتریت ہوئے ہیں اگر وہاپس نہیں لیا جاتا تو بجلی مہنگی ہو جائے گی کھیتی کرنا مشکل ہو جائے گا میں اس لئے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نگم کے کرمچاری ہونے کے باوجود بھی کسانوں کے حد کی بات سوچ رہے ہیں کئی نہ کئی یہ کسان نیتا کسان بھی جرور ہیں اس لئے کانونوں کرشی کانونوں کو انہوں نے پہلی مکھے مانگا ہے کہ تینوں کرشی کانونوں کا واپس لیا جائے اب میرے ساتھ ایک اور کرمچاری سنکھے نیتا موجود ہوگے میں ان سے بات کرنے کا پریاس کروں گا سر سب سے پہلے آپ کا نام میں وائی پی یادو ہوں ریٹائر کرمچاری سنکھا اسٹیٹ کا ڈیپٹی جنرل سیٹیو یادو جی آج کی جو ایک دن کی سنکیتی گھڑتال ہے اس کی مکھے مانگے میں نے سنی نیتاؤں نے بتائی اس کے بارے میں اگامی رن نتی کیا ہوگی کیونکہ سرکار ایک دن میں تو آپ کی بات ماننے سے رہی اس میں جو ہے کہ یہ گھڑتال جو ہے کہ آج آل انڈیا میں ہے Electricity Implash Federation of India اگر ہم بات کرے آپ بات کر رہے ہیں کہ پورے دیش کے اندر پورے دیش کے سرکل میں سب جگہ دفتر آج بند ہے پورے انڈیا میں تو اس کے ساتھ جو ہے کہ ہمیں کر رہے ہیں اور یہ سوئے بل کے دوہزار بیس جو بل ہے Electricity Bill اس کے خلاف ہیں اس سے ساتھ پہلے بھی بتایا کہ اس سے بجلی مہنگے ہوگی کسانوں کو سب کو جو قریب لوگ ہیں وہ بجلی سبہوں سے دو اور اس جو کریا ہے اس سے نہ تو سرکار کو فائدہ ہے نہ آم جنتہ کو فائدہ ہے نہ کرمچاری کو فائدہ ہے اس لئے سرکار کو اس لئے فائدہ نہیں کہ سرکار تو بجلی بورٹ کو بیج دے گی اس سے کوئی لے رہ دی نہ رہ نہیں جائے گا دوسری بات جو ہے کہ یہ کرمچاری کو کرمچاری یہ نہیں رہیں گے تیسرے جو آم جنتہ کو بجلی محمی ملے گی چوتھے جو نوجوان بیکار گھوم رہے ہیں یہ جو ہے کہ پرائیوٹ لوگ جو ہے کہ آئے گے اور اس کا سوچن کریں گے کم سے کم کرمچاری لگائیں گے اس لئے یہ کسی کے حد میں نہیں ہے یہ بل اور یہ کسانوں کا جو تین بلاہ جو آئے ہیں اور جو کسان ڈلی کے چاروں طرف بورٹر پر بیٹھے ہیں اور سرکار ایسے وہاں بیرک لگا رہی ہے جیسے سیما پر ہوتا ہے تو یہ کہ ڈلی کو ایک سیما کا پورٹر بنا دیا ہے اس لئے ہم اس کا بھی بھرتنا کرتے ہیں آج دیش کے جنتہ ہے کوئی وہ دسمن نہیں ہے اس کو دسمن کی طرح نہیں ٹریٹ کیا جانا چاہیے یہ تھے ہمارے سار ریٹائرڈ کرمچاری سنگ کے ادھکاری وائی پی یادف جنوڑ میں بستار سے جان کر دی کہ اس طرح سے بجلی بل کے کارن کیا جنتہ کو کچھ فائدہ نہیں ہونا عام جنتہ کوئی پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ملنا سرکار کچھ نہیں ملنا تو اگر جب کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہونا تو کیوں سرکار اس کا نجی کرانا چاہتی ان کا یہ بھی کہنا ہے ان کرمچاری نیتہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں سرکار ان کی مانگو پر گور نہیں کرتی اور ان کی مانگو پر بیچار نہیں کرتی اور ان کی مانگو کو نہیں مانتی تو اپنے جو بھی ان کے سینئر ادھکاری ہیں ان کے کال کے پاس جو بھی ان کے پاس آدیش آئے گا اس کے تہت یہ کاروائی کریں گے اس کے تہت اپنا اندولن کی روپ ریکھ بنائیں گے فلال آج تین فروری کو پورے دیش بھر میں ایک دن کی سنکیتی گھڑ دالا جو کی راست پہ بارہ بیچ تک چلے گی میں ترون مدان سینئر کیمرا پردان سنی چودری سامچار ایکسپریس کے لئے دھنے بات ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لئے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائی شیئر اور سبسکرائب کریں دھنے بات جب دی بانکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden a جب d banquets enterprise